اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد خدا مند مطالقہ انتہائی شکر ہے اس کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے اس عظیم ماہ کو ہمیں درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ہمیں سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اس ماہ کی برکتوں کو سمیٹ سکیں اس ماہ میں آنے والی مناظبتیں اس ماہ میں آنے والی خدا کی عطائیں اس سے مستفید ہو سکیں اسی مناظبت سے آئندہ آنے والی ایام میں کیونکہ اس ماہ کے اندر بہت ساری ایسی تاریخی مناظبتیں ہیں جو کہ دیگر ایام کے اندر نہیں ہیں اور بہت ساری ایسی تاریخی مناظبتیں جو کہ خاص بہت ایک اہمیت رکھتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے اور اسی اعتبار سے ارادہ یہ کیا کہ آئندہ آنے والی ایام میں آپ کے سامنے روزانہ کے بنیاد کے اوپر مختصرا ان مناظبتوں کا حوالے سے گفتور کی جائے اور اب بتایا جائے کہ کس دن ماہ مبارک میں کون سے واقعات رونامہ ہوئے مثال کے طور پر اس ماہ میں اگر انسان دیکھے تو کچھ ایسے واقعات ہیں جو انتہائی انسان کو خوش کرنے والے ہیں جو انسان کے لیے انتہائی مبارک اور خوشی کا سبب ہیں مثال کے طور پر اس ماہ کے اندر امام حسن مشتبہ علیہ السلام اللہم صلع علی محمد و علی محمد کی ولادت واقع ہوئی اسی طریقے سے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول کو خدا نے معراج عطا کی تو اس اعتبار سے انتہائی اہم مہینہ اسی طریقے سے یہ وہ مہینہ ہے جس دن اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن اور اللہ کے رسول کا بہت بڑا دشمن ابو لہب واصل جہنم ہوا اسی طریقے سے یہ وہ مہینہ ہے جس دن اہل بیت علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن مروان واصل جہنم ہوا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس دن حضرت مختار سقفی نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو قتل کیا اور سر کو اہل بیت علیہ السلام کے پاس بجوایا تو اس اعتبار سے اس کے اندر وہ مناسبتیں بھی ہیں جن کو سن کے اہل بیت کے چانے والے خوش ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس ماہ کے اندر وہ مناسبتیں بھی ہیں جنہیں سن کے اہل بیت کے چانے والے انتہائی غمزادہ ہو جاتے ہیں اور ان میں سر فہرز جو مناسبت ہے وہ امام علیہ السلام کی شہادت ہے اسی طریقے سے اس ماہ میں جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ کی شہادت ہے اسی اعتبار سے اللہ کے رسول کا دوسرا سب سے بڑا حامی حضرت عبو طالب علیہ السلام ان کی شہادت بھی اس ایام میں ہوئی ایک روایت کے مطابق تاریخ ملتی ہے ساج رمضان کی جس میں حضرت عبو طالب کی وفات ہوئی اسی اعتبار سے اس مہینے میں جناب نفیسہ خاتون جو کہ انشاءاللہ آنے والے ایام میں ان کے مطالق بھی بیان کیا جائے گا کہ کتنی عظیم ترین خاتون تھی جن کے لئے اللہ کے رسول نے بھی عجیب جملے ارشاد فرمائے ان کی وفات بھی اس ماہ میں ہوئی ان مناظبتوں کے علاوہ جو ایک خوشی سے تعلق رکھنے والی ہیں جو ایک غم سے تعلق رکھنے والی ہیں کچھ ایسی مناظبتیں بھی اس ماہ کے اندر وقو پذیر ہوئیں جو کہ تمام امت مسلمہ کے لئے انتہائی اہم عنوان رکھتی ہیں مثالی طور پر جنگ بدر جو کہ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم ترین اور پہلی ترین جنگ ہے وہ اس ماہ کے اندر وقو پذیر ہوئی اور اسی اعتبار سے سب سے تاریخ اسلام اور اسلام کی بنیاد جس کے اوپر قائم ہے وہ کتاب خدا نے اس مہینے میں نازل کی اس اعتبار سے اگر ان تمام مناظبتوں کو جمع کیا جائے تو ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے از اول تا آخر بے شمار مناظبتیں رکھی ہیں بے شمار تاریخیں رکھی ہیں اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو اتنی تاریخ میں بھی اہمیت ملی اور اتنی برکتیں اس ماہ کے اندر قرار پائیں اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول خدبہ شعبانیہ میں اس ماہ کا تعرف قرار رہے تھے تو کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمتِ الٰہی ہے جس کے آغاز میں رحمتِ الٰہی ہے اور جس کے وسط میں جس کے درمیان میں خدا کی مغفرت ہے کہ تم رحمت لے چونکہ ہو تو اللہ سے استغفار کرو بخششِ الٰہی ہے اور جس کے آخر میں اجابتِ دعا ہے اس کے اندر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وَعِدْقُم مِنَ النَّارِ اور اس کے آخر میں اللہ اس طریقے سے اپنے بندے کے اوپر فضل کرتا ہے کہ آتشِ جہنم سے اپنے بندوں کو عزاد کرتا ہے آخر میں خدا بندے متعال سے دعا ہے خدا تجھے اس ماہ کی برکت کا واسطہ اس ایام میں آنے والی رحمت سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس ایام میں اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جس انداز سے تُو نے اس مہینے میں بندہِ مومن کو چاہا ہے کہ وہ اپنی تربیت کرے وہ خاص افعال جو تُو چاہتا ہے کہ اس ماہ میں بندہِ مومن انجام دیں خدا تو اس سے توفیق ہے کہ ہمیں اپنی شخصیت کی اس انداز سے تربیت کرنے کی اور ان افعال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين موسیقی